سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ اسلام دشمنی میں وہ قرآن کی اسطلاحات آتی ہے یعنی کہ وہ اسلام کے دشمنی کے مطابق وہ جو ہیں بھائی بھائی ہیں آپ اس میں اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جو ہے ایک دوسرے کو فرقہ واریت اور ان سب چیزوں کی پرموشن جو ہو رہی ہیں وہ آپ کو بہتر پتا ہے تو سر یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم دین کو کفر کا فتوہ لگاتے ہیں ہمارے دوسرے علماء دین میں جو بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کے اوپر جس طرح کے سنی شیعہ اور یہ اس طرح کے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کے برعکس سر جس پہ ہم کفر کا فتوہ لگاتے ہیں وہ لوگ آج امریکہ کے سب سے زیادہ خلاف ہیں مینز ایرانی پیوپلز جو ہیں سر یہ امریکہ کے سب سے زیادہ خلاف ہیں اور علاقہ ہمارے جو سنی ایران کے سر ایرانی پیوپلز تو وہ سب سے زیادہ خلاف ہیں امریکہ کے اور اس کے برعکس ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں اور ہم جو ہیں اگینسٹ کام کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں کافروں کا تو سر ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس حلسلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کی وجہ سے کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں یہ سمکہ معاملہ تو نہیں ہے انتہا پسندی بھی ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہمارے ہاں ایک کلرجی ایک پیشہ بڑھ گیا ہے جو کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں اس وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کا علاج کرنے کی سوچئے اور اس میں جو بھی آپ رول پلے کر سکے اس کو پوزیٹیف رول کو اختیار کیجئے باقی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باک کرنے والا تو عویس و دلمہ میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے وہ ایران ہے اگرچہ آپ کہہ نہیں سکتے یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے اندر خانے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹریلنگ ہو چکی ہے جو ساری دھمکیاں تھیں کہ ہم حملہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ سب ختم ہوئی چیز ہے اس لیے کہ وہ اب اثر میں انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہی ایک کاؤنٹر ریولیشن اٹھا دیں تو وہ اپنی جگہ پر ایک علیہ دا مسئلہ ہے ہمارے مسلمان حکمران اکثر و بیشتر جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں خاص طور پر عرب جتنے بھی ہیں وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں بکے ہیں ہمارے بھی ہمارا مشرع بھی تھا اور اب یہ بھی ہے یہ تو آئے ہی امریکہ کے این او سی این آرو بھی اور این او سی بھی سمجھ یہ ونیس سے لے کر آئے ہیں تو یہ ساری خرابیاں اپنی جگہ ہیں ان خرابیوں کو مانیے سمجھئے ایڈنٹیفائی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان کو انڈو کرنے میں آپ اپنا پرسنل کوئی رول پلے کریں آپ کسی ایسے گروہ کو تلاش کیجئے جو ان چیزوں سے بلد ہو جو ان چیزوں کو اہمیت نہ دیتا ہو جو فرنڈمنٹلز ہیں اسلام کے ان کے اوپر بات کرتا ہو جو یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو ان کے ساتھ ملکر کارب کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور حمد دے